بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسرائیل نے جب ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی کوشش کی کہ وہ فلسطینیوں کے اوپر اسی طرح سے ہی جس طرح ہوتا آ رہا ہے اور خاص طور پر ابھی کے سنہاریوں کے اندر کہ جب دنیا کوویٹ کی وجہ سے پرشان ہے ایکنومکس اپسیٹ ہوئی میں ہے پاور بیلنسز ہیں وہ بھی اپسیٹ ہوئے میں ہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل یہ چاہ رہا تھا کہ ایزیلی اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ تھوڑا ایسا پرولم ٹرگر کرے گا اور اس کے بعد کلین اپ آپریشن کرتا لے گا جس طرح وہ ہمیشہ کرتا ہے لیکن اس دفعہ اس کو ایک ایسے چیز کا سامنا کرنا پڑ گیا that was not anticipated اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جس طرح سے اس کو اگدم سے بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی امت کی آرمی اگدم سے آگئی ہیں وہ ایسا نہیں ہوا کہ نیٹو اگدم سے آگئی یو این نے اس کو اگدم سے ہا کے آت روک لیا نہیں وہ سمپل وہی تھا کہ جو عام پبلک وہ اگدم سے سامنے آگئی اور انہوں نے اگدم سے ایک پبلک اپینین ایسا لے لیا جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے اور اسرائیل کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈی نہیں کر سکے ایسا نہیں ہوا کہ مدارس کے اندر سے اگدم سے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے سڑکوں پہ آگئے ہیں اور مولانا فضل رحمان جیسے لوگ جو ہیں وہ اتنا ریلیجن کا کارڈ یوز کر رہے ہیں یہ ایسا بھی نہیں ہو سکا کہ ٹی پی ایل اور یہ جو تحریکہ لبائک پاکستان جو ہے ٹی ایل پی اس نے کچھ کوشش کی ہو ایسی اور سڑکوں پہ آگئی ہو کہ ہم نے اس دفعہ فرانس کا جو سفیر ہے وہ ہم نے باہر نکالنا ہے یہاں سے جب تک ہم یہاں سے جائیں گے نہیں اس طرح کے میس موڈمنٹ جو تھی جو پولٹیکل پارٹی ریلیجن پارٹی جو ان کی طرف سے نہیں ہوئی کوئی ایسا بیان نظر نہیں آرہا کہ کوئی بہت بڑے ورل فیمس جو ہمارے اسکولرز ہیں انہوں نے آکے ایک سٹینڈ لے لیا اس کے اوپر اور پبلک کو موبیلائز کرنے کی کوشش کی ہو یہ نہ ایسا ہوا کہ امام کعبہ سے رہے کے تو باقی جو بڑے عدوں کے اوپر لوگ ہیں جن کی بہت تعظیم کی جاتی ہے پولٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں ہوتی ان کی لیکن تعظیم بہت ہے ان کی انہوں نے کوئی ایسی اپیل کی ہو مسلمانوں سے ایسے کوئی چیز نہیں ہوئی سامنے کون آیا سامنے آئی سمپل عوام بس اور وہ بھی ضروری نہیں جن کا ریلیجن سے کوئی تعلق ہوگا لیکن انہوں نے کیا دیکھا ظلم کو پہچان لیا کہ ظلم ہو رہی ہے اور ظلم کو دیکھا سوشل میڈیا کا یہاں پر میں نظر آیا ایک ایڈوانٹیج جہاں پہ اس سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی وجہ سے بے انتہا خرافات پیدا ہو رہی ہیں اور ہو رہی ہیں بھی بھی ہو رہی ہیں وہ جو اس کے ایلز ہیں وہ اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اقدم سے سامنے ہو کے وہ لوگ آئے ہیں میڈیا کی وجہ سے سوشل میڈیا میں جو چیزیں شیئر ہوئی تھیں اور جو لوگوں نے دیکھی تصاویر اور ویڈیوز دیکھی ہیں اور جو ان کی چیخ و پکار دیکھی اس کے اوپر ایک سینٹیمنٹ پیدا ہوا دل سے ایک جو کہتے ہیں کہ آپ کی فطرت ہے اس نے آواز دی اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہیوج پروٹیسٹ ہوئے تھے کتنے ہیوج پروٹیسٹ ہوئے تھے پورے یورپ میں امریکہ میں اور بڑے بڑے شہروں کے اندر پروٹیسٹ اور پاکستان کے اندر تو اس بڑے لیول پر گنتی کے طور سے بڑے پروٹیسٹ نہیں ہوئے لیکن کچھ ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر جو کبھی بھی آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اس کے اندر یہ ٹی وی سیلیبرٹیز یہ ایکٹرسز ایکٹرز کرکٹرز یہ آپ دیکھیں کبھی بکار یونس کھڑے ہوئے ہیں ماہرہ خان جیسے لوگ اور وہ لوگ جو ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہم ان سے اور جن کی ایڈ سٹیک بہت کچھ ہے ان کا بہت کچھ ایڈ لاؤس ہوگا میرے جیسے عام آدمی کا ہمارے جیسے عام آدمیوں کا تو ہمارے کچھ زیادہ ایڈ لاؤس نہیں ہے لیکن ان کا بہت کچھ لاؤس ہے لاؤس پہ ہے ان کی کریڈیبیلٹی ان کے سٹیکس کیا پتا ان کو انٹرنیشنل وہ ہی نہ مل سکیں اب کانٹریکٹس ہی نہ مل سکیں جیسے طرح جو فلسطینی کچھ سیلیبرٹیز انٹرنیشنل تھے انہوں نے اپنے کچھ کانٹریکٹس لوز کر لیا لیکن انہوں نے اس چیز کے پرواہ نہیں کی بلکہ فل اوپن پروٹیسٹ میں آئے ہیں سامنے اور فلسطینی جو آئیکنز ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے وہ سامنے آئے ہیں روڈ کے اوپر اور بلکل انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے بچوں کا قتل اور اس کے اوپر ٹی وی کے اوپر اور جو میڈیا کے اوپر انہوں نے کھل کے بات کی ہے ایک پریشر ایسا ڈیویلپ ہوا عوام کی وجہ سے ایک ایسا پریشر ڈیویلپ ہوا کہ بہت سارے وہ لوگ شاید ان کے قریب سے بھی دینی جذبات یا ایسی چیزیں نہیں گزدی ہوئیں وہ مجبور ہو گئے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کہنی ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ جن کو ہم سوشل میڈیا انفلوینسرز کہتے ہیں ان کے یوزرز نے یا ان کے فالورز نے ان کو اس چیز کے اوپر امادہ کیا کہ آپ کی طرف سے بھی تک کوئی آیا نہیں بیان کیوں نہیں آیا بیان بیان دیں ورنہ ہم آپ کے خلاف ایک وہ وائرل چیز کرنے والے ہیں یہ ہم آپ ون فالو کرنا شروع ہو جائیں گے اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جیسے بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی پوست دی کوئی نہ کوئی حق کی بات کی کہتے ہیں کہ کونر کر کے اگلوا دیا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی رائے دیں دونٹ بی نیوٹرل یہ وقت ہی نہیں نیوٹرل ہونے کا خاموش بیٹھنے کا یہ وقت نہیں ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس کے ارگرد پولیٹکس ہوئیں یہ جو سارے کے سارے جو ہمارے لوکل پاکستان کی لیڈرز کے میں بات کر رہا ہوں جو آپوزیشن کے اندر ہیں مون لیگ نے کیا کیا بلاول بھٹو نے کوئی بات اس کے متعلق بولی کوئی بیان دیا اس کے اندر مریم نواز نواز چلیوئے نہیں کہ جتنے بھی ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپنے آپ کو وزارت عظم پرائم انسٹر بننا دے جاتے ہیں کہ ہم بھی ہماری قمت آئے ہمارا وہ ایپسنٹ ٹوٹلی ایپسنٹ وہ اور ان کی جگہ جو ہے وہ عام پبلک عام عوام اور ایک انڈ لیڈ قسم کا جو ہے ایک میس جو ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ سامنے آئی تھی جسنا بات کی تھی میں نے پچھلے والی ایک چھوٹی سی راک کے اندر بھی کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی پاور کو یوز کرتے ہوئے سوشل میڈیا کی پاور کو یوز کرتے ہوئے اور گورنمنٹ کا پریشر جو ہے اس کے پر چلتا ہے اس کو لیا جائے اس میں عمران خان جو ہے he could have played a better role عمران خان کا انٹرنیشنل ویٹ بہت زیادہ ہے جب کشمیر سے لیٹڈ بھی میں اپنے رائے کا اظہار کر رہا تھا تب بھی کہا تھا عمران خان کا لوکل ویٹ اور لوکل پرفارمنس جو ہے وہ جتنی مرضی لوگ کیوں نہ ہو لیکن انٹرنیشنل ویٹ ضرور ہے اور میڈیا ہاؤسز میں بہت کچھ ہے لیکن انفوجنیٹ عمران خان نے جو وہ کر سکتا تھا ایس پرائم منسٹر یا ایس ای پرسن ایس ای سلیبرٹی اور ایس ای کرکٹر اور اس کے جو کانٹیکٹس ہیں he did not stand up to that level البتہ شاہ محمود قریشی نے he played a very good role اور کیا کیا کہ ڈرکی کا دورہ کیا بیانہ دیئے اور ایک جوائنٹ فرنٹ کرنے کی کوشش کی اور یو این سے لیٹڈ بھی جو بیان دیا اور اجلاس دیا اور زیادہ اچھی ہائی لیٹنگ چیز جو تھی وہ جو انٹرویو دیا تھا برملا انٹرویو دیا تھا اور برملا بات کی تھی کہ نہیں یہ سٹینس ہونا چاہیے سٹینس ٹرکی کا بھی بہت اچھا تھا اور ٹرکی نے اردوگان نے پہلے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جیورسلم جو ہے اس کے اوپر کوئی جوائنٹ پیٹرولنگ ہونے چاہیے یا جوائنٹ فورس ہونے چاہیے جو اس کو کنٹرول کرے وہ سیجیشن بہت ویلڈ ہے فر ایزمپل یو این کی کوئی فوج کا یونٹ وہاں پہ آ جائے یا اگر یو این کا نہیں آتا تو دو تین آرمیز جو ہیں وہ گیرنٹیرز کے طور پر وہ آ جائیں اور دونوں پاپولیشنز کو آپس میں انکرش کیا جائے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چل سکے یہ بعد میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آخری زمان سے لیٹر جو آخری دور سے لیٹر قرب قیامت سے متعلق جو بڑی بڑے واقعات ہیں ان کے ہونے سے پہلے ہی ایکسپیٹ کیا جائے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس طرح اپنی طاقت لوس کر جائے گا اور وہ پیچھے ہوگا لیکن یہ صرف ایک کشن ٹائم ہے تھوڑا سا ٹائم ہے جو ان کو مل سکتا ہے اور تھوڑا سا ریلیف مل سکتا ہے اس کے اندر ٹرکی کی سیجیشنز ویلیڈ ہیں بٹھ اسرائیل جو ہے اس نے خود بھی اتنا بڑا سٹینس دے دیا ایون پوٹن سے بات کرتے ہوئے رشیہ سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اسرائیل کو ایک لیسن گف کرنے کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی اسرائیل کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں نا اس کو اس نے ڈی گریڈ نہیں کیا کر لینا چاہیے تھا this was the right time intentions clear کرنے کے لیے کہہ لینا چاہیے تھا probably اس کے ریزن یہ ہے کہ recently ابھی ترکی جو ہے اور اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں recently بحال کی ہیں اور کچھ business benefits نظر آئے ہیں لیکن یہاں پہ business benefits نہیں دیکھ جاتے ہیں یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا چیز at stake ہے یہاں پہ principle stance دیکھا جائے گا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو blessing and disguise ہوتی ہیں اب imagine کریں کہ ہماری جس طرح کی جو young generation develop ہو کے آگئی ہے جس طرح کہ میڈیا grooming ہوئی بھی ہے ان کو سمجھایا جائے کہ نہیں اسرائیل ہمارا دشمن ہے اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے وہ کہیں گے نہیں کہیں ہمیں مارتے رہتے ہیں لوگ تو پس پیچھے پڑے میں عربت کہ اسرائیل کہ اسرائیل دشمن ہے اسرائیل یہ ہے لیکن اسرائیل نے جب ظلم کیا اور وہ ظلم نظر آیا تو ایک بیانیاں develop خود ہی ہو گیا اور وہ بیانیاں یہی ہوا کہ نہیں واقعی اسرائیل ہے ایسا اسرائیل کے اندر یہ پرابلمز ہیں یہ والی اور ہم نے اسرائیل کو ریکنگائز نہیں کرنا ابھی چند مہینوں پہلی کی بات ہے جب پاکستان کے اندر کئی میڈیا کے انکر سے لے کے اور کافی لوگ جائیں وہ یہ بات کا کہنا شروع ہو گئی کہ نہیں ہم نے اسرائیل کو ریکنگائز کر لینا چاہیے کیا ایڈوانٹیج ہے ویپنز دیکھیں آپ ایڈوانس ویپنز ہیں اگریکلچر کے اندر میں بہت ہیلپ ہو سکتی ہے ہمیں ڈیپ سرونگ میں ہو سکتی ہے ہمارے کرزے جو ہیں وہ ماف کر سکتا ہے اسرائیل ہمارے لیے نئے وینیوز اوپن ہو سکتے ہیں کتنے قسم کے جو کہ ابھی ہم اوپن نہیں کر رہے اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ کرونا کے ایشو ہے ادھوائز اسرائیل نے بلیسنگز دکھانی ہے یو ای کی اوپر اور ان کنٹریز کے اوپر جن کنٹریز نے جوڈان کو اس طرف لے آئے اور کچھ مہینے پہلے ایک خبر دی گئی تھی کہ ایک ساؤت ایشیا کا کنٹری ہے وہ بیان وہ ایکسپٹ کرنے والا ہے لیکن it is not پاکستان یہ خبر کا حصہ تھا تو گیس ورک تھا وہ بنگلہ دیش کے اوپر گیا تھا اور بنگلہ دیش کی اگر آپ خبر ابھی دیکھیں تو بنگلہ دیش نے اپنے پاسپورٹ سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ جو سٹیٹمنٹ لکھی ہوتی ہے کہ this passport is valid for all the countries of the world except اسرائیل اس کو remove کرنے کا فیصلہ کیا تھا پہلا جس نے ایک confusion پیدا کی کہ ایسا کیوں ہم فیصلہ کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ passport جو ہیں وہ تو آگے issue جو ہوں گے وہ long term issue ہو رہے ہوں گے تو بنگلہ دیش نے اس طرح کا step یہ لیا لیکن ابھی جو حالات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کو بھی condemn کرنا پڑ گیا اسرائیل کو فلسطین کو condemn کرنا پڑ گیا اور وہ جو حالات تھے جو ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے ٹی وی کی پروگرام کے عمرے بتا رہے تھے نیوز انکرز اور وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران خان کو بھی جب میڈیا کی گیڈرنگ ہو رہی ہوئی تھی تو اس کہتا ہے multiple نیوز انکرز اور جو جنرلسٹ ہیں سینئے جنرلسٹ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسرائیل کو accept کر لیں اسرائیل کو accept کر لیں اور وہاں پہ اس نے اپنی ایک کہتے ہیں ہمت دکھاتے ہوئی یہ کہہ دیا کہ میرا سٹانس وہ ہی رہے گا جو محمد علی جنہ کا سٹانس تھا جو قائد آزم کا سٹانس تھا اس سے میں نے پیچھے نہیں آتا principal سٹانس principal سٹانس تھا والا تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت clear واضح جائے position تھی میڈیا کی power ابھی بھی بہت ہے لیکن ہم نے بھی اپنی power دکھائی ہے مثال کے طور پر facebook کا آپ دیکھیں کیا ہوا فیس بک کے ساتھ ریٹنگ فیس بک کی ریٹنگ پوست رائے گئے فیس بک کی ریٹنگ کو ڈاؤن کرو کیوں یہ نیوز کو curb کر رہی ہے انسٹرگرام بھی فیس بک کا ہے واتس ایب بھی فیس بک کا ہے یہ نیوز کو روک رہے ہیں آنے نہیں دے رہا گے لہذا ان کے دی ریٹ کرو ہے اس کا impact ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ڈاؤن سائزنگ کر لی اس کے انڈرویڈ کے اوپر as of today 2.4 کے اوپر سٹینڈ کر رہی ہے ریٹنگ خود کم ہے یہ تو 5 کے اوپر یہ تو fail ہے اور اس کے اوپر انڈرویڈ جو آئے اس کے اوپر جو ہے وہ 1.5 کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہے یہ تو بلکل گیا گزی ریٹنگ آئی ہے بٹ آپ پھر بھی دیکھیں گے وہ چارٹس میں top 10 میں آ رہا ہوگا 4.5 پہ ریٹنگ آ رہی ہوگی وہ depend کرتا ہے different areas کے اعتبار سے انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ ہم سے یہ ریٹنگ ڈاؤن کرتے رہیں گے اور بری ریٹنگ کے اوپر وہ ایپ کو نکال دیں گے سیرہ سے اپنے اس کے اندر نہیں وہ اپنے آپ کو defend کریں گے وہ اپنے آپ کو بچائیں گے میں نے جو telegram اور وٹس والا جو ہوا تھا اس سال کے شروع کہنے اس کے اندر بتایتا ہے گٹ جور ان کا یہ کہنے کو یہ رائیولز ہوں گے گروپس لیکن ان کا اپس میں گٹ جور چلتا ہے اور اس کے سب بڑی ایک 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 جو بی ایک 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 پاور ہے اور ایک لیڈر کے بغیر بھی ہم ایک وائس ہیں فیلال لیڈر نہیں ہے بھی کوئی ایک لیکن ہم اس کے بغیر بھی ایک وائس ہیں ہم نے انہی پاور دکھائی میڈیا کے اندر بھی کچھ جنرلسٹ ایسے ہیں جنران نے حق کی بات کی جس اے پی کی جنرلسٹ جو تھی آل دو شی بلانگ ٹو ای جویش پیگراؤن اور ان کی کوئی کلیر کٹ پوسٹ ایسی نہیں لیکن جسا پہلے بھی ہوتا آیا تھا ان کو بھی اس طرح فائر کر دیا گیا کہ نہیں آپ نے اسرائیل کے خلاف بات کیا ہے جبکہ انہوں نے بات نہیں کی تھی اور جو کچھ شاہ محمد قریشی نے کہا تھا وہ بلکل صحیح بات تھی کہ دیپ پاکٹ سین کی اور وہ جنرلسٹ کیا کیسے کی ایمیج ایڈلی شی ہیڈ ٹو سین کہ نہیں آپ تو یہ بہت اسیل کے خلاف جو بات کر رہے ہیں انٹی سیمیٹیزم کہ آپ جرم کر رہے ہیں اب یہ بات اسی قسم کی ہے جو ایران کا شاہ ہوتا تھا اس نے انٹریوی میں کی تھی سیمیٹیز کے اندر اس کا انٹریوی ہوئے تھے اس کے اندر اس نے یہ بات کہی تھی جو جو جویش لابی ہے اب ہم کس کی بات کر رہے ہیں امام خمینی کی بات نہیں کہ رہے ہیں ہم اس شاہ آف ایران کی بات کر رہے ہیں جو ایران کو کس قدر مانڈرنیزیشن کی طرف لے کے جا رہا تھا ڈریسنگ تو دیکھیں ایران کے اندر جو ریولوشن آیا تھا اس سے پہلے ڈریسنگ کی ہوتے تھے لیکن اس نے بھی یہ کہا تھا کہ جویش مسنگ ہے ٹرکی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور واقعی ٹرکی جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اسے موقعوں پر ووکل کرتا ہے لیکن ٹرکی has to pick sides now اب وہ وقت ہے کہ ٹرکی جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو چیز شوک کرنی ہے وہ آگے بھڑھ کرنی ہے ایران کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح بھی ویکنڈ کے اوپر پر میں دیکھ رہا تھا حارون رشید جو صحافی انہوں نے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کی اگینس نہیں جائے گا امریکہ کے ساتھ وہ اپنی alignment سیدھی کر لے گا ٹرمپ ایک فیس تھا ادوائز اسرائیل کے ساتھ یہ کریں گے لیکن باقی بھی مسلمان ممالک کی طرح بس وہ سارا زور ویپنز کا دوسرے مسلمان ممالک کے اوپر یہ اور یہ جو آواز اٹھی ہے اس پبلک سے جس کو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے اور ایسا بھی نہیں کہ صرف مسلمان ہیں جس قسم کے مسلمان ہیں وہ وہ پہ آپ سمجھ لیں کہ حق کی بات ہو رہی ہے جہاں کہیں پر بھی یہ ظلم نظر آیا جس کو بھی اور اس کو توفیق ہوئے اللہ کی طرف سے تو انہوں نے حق کی بات کی ہے یہ والی اس میں بتا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہی ہیں مثال کے طور پہ یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ جیسا مرجی کر رہے لیکن اسرائیل کی جو سیمبل ہیں ان کو ڈی گریڈ کرنا ڈس کرنا ان کو مثال کے طور پہ یہ کہ ان کے فلیگز کو جلانا یا دور میٹ کے طور پہ استعمال کرنا گمراہ ہو گئی ہے غزب ناک اللہ ان کے اوپر لیکن گھوم پھر کہ یہ جس کو یہ سٹار آف ڈیویڈ کہتے ہیں دعوت علیہ السلام کا اس سے اسٹاری کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات کی کریشن ہے لیکن جس کے ساتھ افیلییٹ کرتے ہیں وہ دعوت علیہ السلام کا وہ ہے تو اس کو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جس نہ اللہ جو سیمبلز ہیں آئیڈلز کے ان کو برا بلا کہنا شروع جاؤ سو فیصد باطل ہے سارے خدا جن کو اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک تھوڑی ڈگری میں ہے سو فیصد باطل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کریں آپ نے اگر ان کے فلیگ کو اس طرح کیا وہ آپ کے فلیگ کو کرنا شروع ہو جائیں یا وہ سعودی رب جیسے فلیگ کو جلا دیں ایران جیسے فلیگ کو جلائیں جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہو ہے پھر یا وہ تو آگے بڑھ کریں وہ قرآن کی دیریکٹ توہین کرنا شروع ہو جائے جس نام کرتے آئے ہیں اور وہ ہو ہے تو یہ اللہ نے قرآن کے اندر دیئے ہمارے لئے وہ اصول نہیں ہے جو گروں کا اصول ہے اسلام نے یہ نہیں سکھایا نہیں لف کے اندر بھی حدود ہے اللہ کی حدود کے خیال رکھنا ہے اور وار کے ایسا ہرگز نہیں یہ ہماری اسلام کی دین کی تعلیمات یہ نہیں ہے یہ بات کلیر ہے کہ یہ ایک ٹیمپوری فیز ہے اسرائیل ایسا نہیں ہے کہ اسے اتنا پوٹ آف ہو جائے گا کہ وہ کرے گا نہیں برکہ ان فیکٹ آپ دیکھیں کہ اس نے کر لیا غزہ کیونکہ نظروں پر آگیا تھا شید جرہ اور وہ ان سب چیزوں کو وہ آتا ہے لیکن صرف ہمارے لئے ایک امید ہے کہ ہم ایک آواز ہیں اور اگر ہماری فوج ہمارے سیاسی حکمران وہ اس سٹینڈر کو لیو اپ نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں کیونکہ کتنا افسوس ہوتا ہے سن کے اگر ایک آرمی کا بندہ یہ کہتا ہے پاکستان آرمی نے ہماری آرمی کے کچھ آفیسر ذریبات ہماری آرمی کا کوئی ایک نہیں کہا جا سکتا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر ایک کی نیت اور راد ہوگا اللہ کے نزدیک تو اس کے اندر سے کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان آرمی نے ٹھیکا لیا ہے ہم کیوں جائیں کسی اور کے ملک کے لئے ہم اپنے ملک دفاع کریں گے کاؤنٹر آرگیومنٹ ان کا صرف اتنا سا اور لمبی بات نہیں جب یون والے آپ کو بلاتے ہیں کہ آپ آکے افریقہ کے اس کنٹری کے اندر آکے اپنے فوجی بھیجیں آپ کونگو میں بھیجیں سودان میں بھیجیں ان مالک میں بھیجیں تب ہم نے ٹھکا لیا تھا یا صرف یہ کہ یون کی طرف سے جانے کو ہمیں کہا جاتے اور ہمیں ڈالرز مل رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈالرز لے چلے جاتے ہیں دنیا مفاد کے لئے ہم چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ حق کی بات نہیں سنتے جس اللہ نے قرآن کے اندر اس کو منشن کیا ہو ہے سورہ نساء کے اندر ان لوگ کو کیا ہو گیا کہ جب یہ غریب اور لیاچار اور جو مجبور کیے ہوئے جو عورتے اور بچے ہیں وہ ان کو پکارتے ہیں اور مدد کے لئے کہتے ہیں اللہ ہمارے لئے کوئی راہ نکالیں وہ آتی نہیں لوگ آگے کیوں نہیں بڑھتے آخر کے اندر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمیں ایک وقتی طور پر سکسس سٹوری نظر آئی ہے اسی کو ری ڈائیورڈ کرنے ایک تو اس کو سسٹین کرنے کی ضرورت ہے بوائی کارٹ جذباتی نہیں اور جو اپنا نیریٹیو بلڈ کی جذباتی پورس کریں کہ وہ بیان دیں اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں پیپلز پارٹی والے جالے بلاول بھٹو کے اوپر بات کریں بھٹو کی زبدست تقریح تھی 1974 کی سمیٹ کے اندر وہ کوٹ کرتے ہوئے کہیں کہ اب آپ اس کے بارے میں کوئی بیان دیں اس باقی اور پھر اس کے بعد ہم اسی کو اگر ریڈریکٹ کریں کشمیر کے طرف کشمیر میں پہ تو ظلم ہو رہا نا بہت کشمیر میں اس سے زیادہ کیا فرق ہے بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے یہاں پہ میں ایک اور بات بھی اگلیبریٹ کر دوں کہ اسرائیل کو ہم accept نہیں کرتے ہم انڈیا کو accept کر کے بیٹھے میں انڈیا کے ساتھ ہماری دوستی ہے تو یہ کیا تزاد ہے قائد اعظم لامہ اقبال ہمارے فاؤنڈرز اور جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہمارے اکابر جتنے بھی ہیں کسی نے انڈیا کو deny نہیں کیا تھا کبھی بھی انڈیا کو ملک نہیں یہ غاصب اور کابز ہیں یہ ہمارا ملک ہے وہ ان کا ملک ہے قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ میں فورسی کرتا ہوں ایسے ریلیشنز جیسے جیسے پرابلم کیا گیا کشمیر کا ہمارا سارا کیس کشمیر کے اوپر ہے انڈیا کا حق نہیں بنتا وہ ان لوگوں کشمیر کے اوپر ہمارا ایشو ہے ادر دن کشمیر انڈیا کا وجود ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اسرائیل سرے سے ملک جینا وہ لٹے رہے اور ڈاکوں کا ملک ہے انہوں نے آکے قبضہ کلیہ غزب کیا ان کی زمین کو اور کرتے آ رہے ہیں نائنٹین فارٹیز میں جب آئے تھے تو ساڑھے سات لاکھ فلسطینی کو نکالا گیا تھا سینکروں کے حساب سے جو گاؤں جلا دیئے گئے تھے اور جب نائنٹی سکٹی سیون کی جنگ ہوئی تھی تب تین لاکھ کو نکال دیا گیا تھا مزید ملین سے زیادہ لوگ اسرائیل باتیں کتاب پہ پڑھ دیکھیں انٹرنیٹ کی صرف موٹی موٹی فیٹس اپنی مرضی کی نہ پڑھ لیا کریں تو ہم نے اس کو ری لہراتے رہوا تو یہاں پہ ہم نے جو حمد کا مظاہرہ کی ہے جو حق کا مظاہرہ کی حق کا ساتھ دیا ہے اس کو ہمیں مزید آگے برقرار رکھنے کی ضرورت ہے سبحانک اللہ محمد اشد اللہ 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 تنستغفیروکا ونتوب علیک